بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کی نماز کا جو خدبہ ہے اس کے بغیر اگر کوئی نماز پڑھ لے اس کی نماز ہوگی یا نہیں یعنی خدبہ ضروری ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے اسی طرح اگر کسی کو خدبہ یاد نہیں ہے وہ کیا کرے گا خدبہ کیسے دیں گے میں بالکل آسان الفاظ میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا جیسا کہ فتاوہ شامی میں پوری تفصیل موجود ہے اسی طرح دارالعلوم کا بھی فتوہ اس بارے میں آ چکا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے بغیر خدبے کے بھی آپ کی نماز عید ہو جائے گی لیکن خدبہ دینے پہ قادر ہونے کے باوجود خدبہ نہ دینا یہ مکروح ہے کیونکہ خدبہ دینا سنت ہے اور حدیث میں آتا ہے من رغیب عن سنتی فلیس منی جو سنت سے عراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی لئے قصدن سنت کو ترکنے کریں اگر آپ کو خدبہ یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کر بھی خدبہ پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر پڑھ لیں گے تب بھی آپ کا خدبہ درست ہو جائے گا ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر آپ بغیر دیکھے پڑھیں گے تو اور اچھی بات ہے رہی یہ بات یہاں پر یہ سوال اڑتا ہے کیا آپ موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پر موبائل کا بھی مسئلہ میں صاف طور پر بتا دیتا ہوں اگر آپ موبائل پر ریکارنگ کر کے رکھے ہیں اور اس ریکارنگ کو آپ لگا دیتے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا خدبے میں اور اگر آپ موبائل سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کاغذ وغیرہ پر اس کو لکھ لیجئے کاغذ پر اگر آپ لکھ لیں گے اس کو دیکھ کر پڑھیں گے یہ بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ عوام کے سامنے کھلے عام موبائل کا استعمال کرنا ممبر پر اور لوگوں کے سامنے خدبے کے وقت یہ عزت کو دعو پر لگانا ہے عزت کو گھٹانا ہے اس لئے بہتر نہیں ہے اگر آپ کے پاس کاغذ وغیرہ نہیں ہے آپ لکھ نہیں پاتے ہیں تو پھر آپ موبائل سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اب رہیے بات کہ جو آدمی جس کو بلکل خدبہ یاد بھی نہیں ہے اور وہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ پاتا ہے اس کے لئے یہاں پر میں بلکل آسان سی ایک بات بتا دیتا ہوں ایک خدبہ بتا دیتا ہوں کہ وہ جو ہے جیسے ہی کھڑا ہو دو خدبہ دینا ہے پہلے خدبے میں جیسے ہی کھڑا ہو نو مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے جیسے اس طرح نو مرتبہ ہو گئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے یعنی اس کو پڑھ لے پہلا خدبہ ہو گیا اس کا اب تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ جائے پانچ سیکنڈ چھ سیکنڈ دس سیکنڈ کے لئے پھر اس کے بعد کھڑا ہو جائے اور دوسرا خدبہ دے جب دوسرا خدبہ دے گا تو شروع میں سات مرتبہ جیسے پہلی مرتبہ میں نو مرتبہ اللہ اکبر بولا تھا تو دوسری مرتبہ میں سات مرتبہ اللہ اکبر کہے سات مرتبہ یعنی سیون مرتبہ اس کے بعد وہ دروشریف پڑھ لے وہی دروشریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ دروشریف پڑھ سکتا ہے جیسے یہ دروشریف پڑھ لے پہلا خدبہ بھی ہو گیا اور دوسرا خدبہ بھی ہو گیا اس طرح کر کے وہ آسانی سے خدبہ دے سکتا ہے اور وہ آدمی جو اس طرح بھی خدبہ نہیں دے پائے گا اتنا آسان خدبہ بھی وہ دینے پہ قادر نہیں ہے تو اس آدمی کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ خدبہ نہیں دے بغیر خدبے کے بھی اس کی نماز بلا کرہت ہو جائے کہ کوئی گناہ نہیں ملے گا لہٰذا خدبے کے بارے میں میں نے پوری تفصیل کے ساتھ مختصر الفاظ میں ضروری مسائل آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ خدبے کے بارے میں جو الجھن ہے وہ ان سے دور ہو سکے اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں